بین نے پوچھا کہ اگر کوئی مرد موجود نہ ہو تو کیا عورت بچے کے کان میں آزان دے سکتی ہے کہ نہیں سوری تو بالکل دے سکتی ہے ہم نے پہلے بھی اس کا ایک دفعہ جواب دیا تھا یہ جو نماز والی آزان ہوتی ہے یہ چونکہ اعلام ہے اعلام منز خبر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس میں بلند آواز سے دی جاتی ہے تاکہ دور تک آواز پہنچے اور لوگ سمجھ جائیں کہ جی آزان کا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور لوگ جماعت کے لیے آنا شروع ہو جائیں تو اس میں تو عورت کی آزان مکروح ہے کیونکہ عورت کی آواز دور تک پہنچے گی اور عورت کی آواز میں ایک ملائمت بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے دل میں برا خیال آ سکتا ہے عورت کے لیے آزان دینا مکروح رکھا لیکن جو بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے اس کا مقصود اعلام نہیں ہے یعنی خبر دینا نہیں ہے بلکہ وہ تو برکت کے لیے ہے تاکہ بچے کی مموری میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا نام محفوظ ہو جائے آزان کے اندر جو پاکیزہ کلمات ہیں ان کا فیض بچے کے کانوں کے ذریعے اس کی روح تک پہنچ جائے تو لہٰذا وہ چاہے مرد دے چاہے عورت دونوں سے سنت ادا ہو جائے گی اگرچہ سنت متوارثہ یہی رہی کہ مردوں نے کانوں میں آزان دی ہیں لیکن اگر کوئی بہن دیں گی تب بھی بالکل جائز ہوگا ایک اور بہن نے مزید پوچھا تھا کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اس کے سیدھے کان میں آزان دیں پھر الٹے کان میں اقامت تو یہ اتنا بھی کافی ہے لیکن کہا گیا ہے کہ تین بار آزان اور دو بار اقامت یعنی اس طرح کے پہلے آزان پھر اقامت پھر اقامت پھر اقامت پھر آزان لیکن اتنا طویل نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ کوئی مطلب تکلف کرتا ہے اصل تو برکت حاصل کرنا ہے اصل تو بچے کو فیض پہنچانا ہے تو صرف اگر آزان بھی دے دی جائے اقامت بھی نہ ہوتا بھی کافی ہے اور اگر چاہیں تو آزان اور اقامت کر لیں یہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا